میرا نام ڈاکٹر تاج محمد ہے اور میں چیس سپیشلسٹ ہوں میں تیس ساتھ تک ہیلڈ اپارٹمنٹ کے تھروڈ ڈسٹرکٹ برکلوسیس کانٹرول آفیس میں ایز ایچسٹ فیزیشن کام کر چکا ہوں میں آج کل پاکستان چیس سوسائیٹی کے پی چپٹر کا نائب صدر ہوں اس کے ساتھ ساتھ کالج آف فیملی میڈیسن جو ہے اس کا بھی نائب صدر ہوں میرا تعلق جو ہے سینی کے امراض سے ہے اور سینی کے امراض کے بارے میں میں اپنی پریٹس کرتا ہوں آج ہم اس پروگرام میں ٹی بی کے حوالے سے تفصیل سے بات کریں گے یہ ایک متحدی بیماری ہے متحدی بیماری کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بیمار انسان سے صحت مند انسان کو کھانسنے چھیکنے اور بلغم تکنے سے منتقل ہوتی ہے یہ ٹی بی کی بیماری جو ہے یہ بدن کے ہر حصے کو متاثر کر سکتی ہے لیکن زیادہ تر اس میں پیپڑے متاثر ہوتے ہیں اسی پرسنٹ جو یہ ٹی بی کی بیماری ہے یہ پیپڑوں میں ہوتی ہے اور بیس پرسنٹ جو ہے وہ پیپڑوں سے باہر بدن کے دوسرے حصے جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں باہر کے جو حصے ہوتے ہیں ان میں ہڈیاں جھوڑ کڈنی مسانہ کمر کی ہڈی غدود اور دل ہو گیا دماغ ہو گیا اس کو بھی ٹی بی کی بیماری متاثر کر سکتی ہے لیکن اسی فیصد جو ہے یہ بیماری جو ہے سینے کو متاثر کرتی ہے یہ ٹی بی کی بیماری جو ہے یہ ایک جراسیم جس کا نام ہے مائیکو بیکٹیرین ٹوبر کلوسز اس کے ذریعے سے یہ پھیلتی ہے یہ جراسیم سانس کے نالیوں کے ذریعے سینے میں جا کر اپنا جگہ بنا لیتی ہے اور جب بھی انسان کی قوت مدافعت کسی وجہ سے کم ہو جائے مال نوٹریشن ہو یا ایجنگ پراسس ہو یا کوئی کینسر ہو یا ان کو ایمین ڈیفیسٹنسی ہو تو یہ جراسیم اپنا سر اٹھا لیتے ہیں اور پھر بیماری کی علامات شروع ہوتی ہیں اب ٹی بی کی بیماری کی علامات کیا ہیں ٹی بی کی بیماری کی علامات میں سب سے زیادہ جو عام علامت ہے وہ دو ہفتوں سے زیادہ کی کھانسی سینے میں درد سینے سے برغم کا آنا برغم میں خون کا آنا وزن کی کمی رات کو پسینی آنا دن بہ دن کمزور ہونا یہ ٹی بی کی وہ مشہور علامات ہیں جن کی بنا پر مریض کو شک ہوتا ہے کہ یہ بیماری جو ہے ٹی بی ہو سکتی ہے اس کے لیے پھر مریض کو جو ہے اپنے نزدیکی ہیلت فیسریٹی کو رابطہ کرنا چاہئے تاکہ وہاں جا کر اس کے مختلف ٹیسٹ کیے جائیں اور ٹی بی کے مرض کی تشخیص کی جائے اور تشخیص کے بعد اس کو علاج شروع کیا جائے جلدی تشخیص ہو سکے تو اتنا ہی جلدی مریض ٹھیک ہوتا ہے اور اتنی ہی جلدی اس کو آفاقہ ہوتا ہے لیکن اگر مریض جلدی نہیں جاتا اور کبھی ایک دوائی کبھی دوسری دوائی کبھی ایک کانسی کا شربت کبھی دوسری کانسی کا شربت کبھی ایک ڈاکٹر کبھی دوسری ڈاکٹر اور سینے کے ماہر ڈاکٹر سے مشورہ نہ کریں اور اس کی تشخیص بروقت نہ ہو تو مریض ڈلے ہوتا ہے تشخیص میں تو پھر دیر لگتی ہے ٹھیک ہونے میں بھی اور اس کے جو علامات ہیں وہ بھی ٹھیک ہونے میں پھر کافی ٹیم لگتا ہے